نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں گھورا وگروال یہ خبر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سننے میں آپ کو عجیب لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ خبر آپ نے سنی بھی ہو لیکن آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ذرا دھیان سے سنے گا کیونکہ یہ ایک بہت کڑوا سچ ہے مہراشت کے بیڑ میں کتروں اور بندروں کے بیچ گینگ وار چل رہی ہے اور اس پورے علاقے میں دہشت پھیل گئی ہے ان جانوروں کے دشمنی میں لوگوں کو بھی پریشانی ہونے لگ گئی ہے بندر بچوں پر بھی حملہ کرنے لگے تھے ون ویبھاگ نے دو کلر بندروں کو پکڑ لیا لیکن علاقے میں ابھی بھی ان کا خوف بنا ہوا ہے لوگ ڈرے ہوئے کہ کہیں پھر سے کتے اور بندروں کی یہ وار نہ شروع ہو جائے کیا ہے ان کتوں اور بندروں کے بیچ کی گینگ وار کی کہانی اس ریپورٹ میں دیکھیں یہ بدلے کی آگ ہے یہ بدلے کا گصہ ہے لنگور کے عدعوت کا اعلان ہے گصے کا فرمان ہے اس تصویر کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ان تصویروں کو دیکھیں ان لنگوروں کا خطرناک کارنامہ دیکھیں پھر کہانی سمجھاتے ہیں دبے پاؤں ایک لنگور آتا ہے اور اس چھوٹے سے ڈاگی کو اٹھا کر چلا جاتا ہے اور آس پاس نہیں چھوڑتا پہلے دیوار کے اوپر پھر اس کے بھی اوپر پھر پین پر کیونکہ کتے پین پر چڑھ نہیں سکتے اس لیے یہ لنگور کی سوچی سمجھی ساجش ہے اس ڈاگی کو کڈنیپ کیا گیا ہے اب یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اب اس کہانی کے ساتھ ساتھ یہ دوسری تصویر بھی دیکھ لیجی اس میں لنگور کے آتے ہی کتے اسے کاٹنے دوڑتے ہیں یہ لنگور کا خون پینے کو تیار ہیں لنگور مارے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر لنگور ان کے ہاں چڑھ جاتا تو آج چیتڑے چیتڑے ہونا تیہ تھا یہ دونوں تصویریں مہراش کی ہیں جہاں کتے اور بندروں کے بیچ گینگ وار شروع ہو گئی ہے کتوں نے بندروں سے اپنی ادعوت کا اعلان کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ اب جنگ ہوگی خونی جنگ ہوگی ایک ایک کو چن کر مارا جائے گا تم ہمارے ایک ماروگے ہم تمہارے سو ماریں گے زمین سے پینڈ تک صرف موت نہ جائیں گے مہراش کے بیڑ کا یہ علاقہ بدلہ پر بن گیا ہے سانیے لوگوں کے انسار کتے اور لنگور کے بیچ دشمنی کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ کچھ دن پہلے لاؤل گاؤں میں کتوں نے ایک لنگور کے بچے کو مار ڈالا اب اسی کا بدلہ یہ لنگور لے رہے ہیں گصے میں گاؤں کے کتوں کو چن چن کر مار رہے ہیں بندروں کے کتوں کو مارنے کا طریقہ بھی سن لیجی بندر آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اچائی پر لے جاتے ہیں یا تو اسے وہی اچائی پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کھانے پینے کو کچھ نہ ملے اور وہ مر جائے وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ جات نہیں دیکھتی جنگ عمر نہیں دیکھتی جنگ علاقہ نہیں دیکھتی جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں صرف بدلے کی آگ ہوتی ہے خون کی پیاس ہوتی ہے موت کا منظر پسرا ہوتا ہے خوف کا آلم بکھرا ہوتا ہے خیر یہ خونی کہانی آگے بڑھی ڈوگی کی سنکھیا تو کم ہوئی گئی لنگوروں کو مارنے کے لیے جب ڈوگی نہیں ملے تو ان کے گسے کا شکار ہونے لگے انسان کے چھوٹے بچے کپی کا کو بھاجک بننے لگے ماسوم بدلے کی آگ میں بندر اتنے اندھے ہو گئے کہ وہ انسانی بچوں کو اپنا شکار بنانے پر آمادہ ہو گئے پھر کیا تھا سنت رام شندے کے آٹھ سال کے پوتے کو ایک بندر اٹھانے لگ گیا اوپر پین پر چڑھنے والا تھا گنیمت رہی کہ لوگوں نے بچے کو پین پر لے جاتے ہی دیکھ لیا پتھر پے کے لاتھیا برسائی پھر جا کر بندر بھان جنگ اور خونی ہوئی تو بندروں نے سکولی بچوں کا پیچھا کرنا شروع کیا کئی جگہوں پر تو بچے اور مہلائیں جخمی ہو گئے لوگ دہشت میں آ گئے اب تو علاقے میں لوگوں کے پالتو کتوں کے جان پر بنا آئی لنگور انہیں بھی مارنے لگے لوگوں نے ناکپور کے ونوے بھاگ کو اس کی سوچنا دی ٹیم آئی اور دو گھنٹوں کی مشکت کے بعد ان دونوں کو پکڑا گیا دیکھیں کیسے گسے میں یہ لنگور ابھی بھی دانت کٹ کٹ آ رہے ان لنگوروں کے پکڑے جانے کے بعد ستھانیے لوگوں نے راہت کی سانس لی اب یہ خبر فیلی تو سوشل میڈیا پر اس کو لے کر ریاکشن بھی آ رہے ہیں کتوں اور بندروں کی اس گینگ وار پر لوگ کوب مزے لے رہے ہیں دیکھیں کیسے گینگ وار کو لے کر کچھ لوگ بندر کو لے کر ویڈیو پوست کر رہے ہیں تو کچھ لوگ کتوں کو لے کر ویڈیوز پوست کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز از تصویروں کی بھرمار آ گئی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر